سردیاں شروع ہوتے ہی سندھ میں گیس کی قلت ہونے لگی ہے صبح میں سنتی اور گھرلو سارفین کے لیے گیس کی فراہمی میں کمی ہو رہی ہے سندھ حکومت کا معاملے پر عدالت سے رجوع کرنے پر گوھر عمران دور کی طرح اب بھی سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ کہنا ہے امتیاز شیخ کا سندھ حکومت کا گیس بہران کا معاملہ وزیراعظم کے سامنے اٹھانے کا بھی فیصلہ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بیورو چیف کراچی اسلام خان موجود ہیں اسلام بتائے گا کہ اس وقت شہرے کراچی میں گیس کی کیا سروتحال ہے اور کیا سٹیپ لینے کا سوچا جا رہا ہے پندرہ نومبر سے آج سے جو سویسٹرن گیس کمپانی ہے اس نے یہ گیس لوڈ منجمنٹ پلان جاری کیا ہے جس کے تر جو کیپٹیو پاور پلانٹ ہیں ایسی سنتیں جو گیس سے بجلی پیدا کر کے اپنے یونٹ چلاتی ہیں ان کو گیس کی فرامی ختم کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو گھرل سارفین ہیں وہاں پر بھی جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر گیس میں کمی کی شکایت سامنے آ رہی ہیں وزیر طور پرانہ ایسی انتیاز شیخ سے جب اس حوالے سے بات دی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ کراچی میں جو گھرل سارفین ہیں اور ساتھ ساتھ جو سنتی سارفین ہیں ان کو گیس کی فرامی میں کمی کا سامنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ سندھ حکومت معاملے پر عدالت جانے پر غور کر رہی ہے سندھ حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ اس معاملے کو وزی آدم شہباز شریف کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا اس لئے کہ پہلے ہی یہ بتا جیا گیا تھا کہ جب سردیاں آتی ہیں تو جو سندھ جو گیس کی پیداوار میں بھی بڑا حصہ رکھتا ہے اسے گیس کی فرامی میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آئین کی آئیٹیکل ایک سو اٹھاون کی خلاف وردی ہے امتیاز شیخ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس صاحب کا جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی اس میں بھی چار سال تک یہ مسائل کے سامنا رہا اور اس دور میں بھی اس وفاقی حکومت میں بھی سندھ کو اس کے حصے کی گیس نہیں مل رہی ہے جس پر سندھ حکومت کو تعفوزات ہیں کابینہ میں بھی اس پر بات ہوئی تھی اور اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے کیسے حکومت اس معاملے کو عدالت میں لے جائے اور اس معاملے کو چیلنج کرے کہ کراچی میں جو گھرل سارفین ہیں ان کو بھی گیس کی بحال کی جائے برقرار کی جائے اور ساتھ سنتی سارفین کو تاجے جو سنتکاروں سے وہاں رباہت ہی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو گیس لوڈ مینجرن پلان ہے اس کے طرح یہ سامنے آ رہا ہے کہ سوئی گیس کمپنی کو تین تیس فیصد کمی کا سامنے ہے لیکن اسے پلاننگ کی جاری ہے وہ یہ ہے کہ جو سنت حکومت ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہ معاملہ اٹھائے گی اور ساتھ ساتھ عدالت میں جانے کا پلان بھی رکھتی ہے بہت شکریہ اسلام خان کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے